پانچ دسمبر سن انیس سو پینتالیس دوپیر دو بچ کر پندرہ منٹ پر ٹی بی ایم ایونجر ٹورپیڈو بومبرز کے پانچ تیاروں کا اسکواڈرن فلوریڈا کے نیول ائر اسٹیشن سے روانہ ہوتا ہے یہ ایک روٹین نیوگیشن ایکسسائز تھی موسم خوشگوار تھا اس اسکواڈرن کا ڈیزگنیشن فلائٹ نائنٹین تھا اس اسکواڈرن کو اپنی روٹین ایکسسائز مکمل کر کے دو گھنٹے بعد ائر اسٹیشن واپس پہنچنا تھا لیکن اچانک سے ایک پائلٹ کی جانب سے کنٹرول ٹاور کو ریڈیو سے اطلاع دی گئی کہ اس کے جہاز میں لگے دونوں کمپس خراب ہو چکے ہیں اور غلط ڈائریکشن بتا رہے ہیں ایک سے زیادہ اسٹیشن نے فلائٹ نائنٹین کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کی کوشش کی اور اس اسکواڈرن کے موجودہ لوکیشن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی پانچوں تیاروں کے ماہ بین کمیونکیشن کو روک دیا گیا تھا اب انہیں مختلف ڈائریکشن پر بحث کرتے سنا جا سکتا تھا اس اسکواڈرن کے چودہ پائلٹس کی کمانڈ لیفٹرینڈ چارلز ٹیلر کر رہے تھے کمانڈر چارلز ٹیلر کی جانب سے کنٹرول ڈاور کو ایک پیغام موصول ہوا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہاں ہیں ہر چیز عجیب اور غلط ڈائریکشن میں ہے یہاں تک کے سمندر بھی جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا فلائٹ نائنٹین اور ٹاور کے درمیان رابطہ کمزور ہوتا گیا لیفٹرینڈ چارلز ٹیلر کے پیغام کے بعد کوئی بھی رابطہ فلائٹ نائنٹین سے نہیں ہو سکا فلائٹ نائنٹین کے ٹیک آف کے چار گھنٹے بعد نیوال آفیسرز نے اس ٹی فورٹینائن فلائنگ بورٹ کو فلائٹ نائنٹین کے ریسکیو آپریشن کے لیے روانہ کیا لیکن حیرت انگیز طور پر یہ فلائٹ بورٹ بھی اپنی پرواز کے کچھ دیر بعد غائب ہو گیا اور اس کے بعد فلائٹ نائنٹین اور ریسکیو پر گئے فلائنگ بورٹ کو کبھی نہیں دیکھا گیا یہ فلائٹ نائنٹین کا وہ حادثہ تھا جب برمودہ ٹرائنگل میڈیا اور نیوز پیپر کی توجہ بنا اور لوگوں کو اس میسٹیریس ٹرائنگل کے بارے میں جاننے کا موقع ملا برمودہ ٹرائنگل کی اس ٹرم کو سب سے پہلے ونسٹ ایج گارڈیز نے اپنی میکزین کی کور سٹوری آگسی میں استعمال کیا تھا 1964 میں شائع ہونے والی اس میکزین میں سمندر کے اس حصے کو ڈسکرائب کیا گیا تھا جہاں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے تھے برمودہ ٹرائنگل اٹلانٹی کوشن میں فلوریڈا، برمودہ اور پیورٹوریکو کے ساتھ ٹرائنگل شیپ کو ظاہر کرتا ہے اور اس ٹرائنگل کا ایریا پانچ سے دس لاکھ مربع مل کے درمیان ہے یہ ٹرائنگل آپ کو ورلڈ میپر نہیں ملے گا یہ صرف ایک خیالی جگہ ہے جو تصوراتی طور پر فلمز، داکومنٹریز اور بکس میں ٹرائنگل شیپ بنا کر ظاہر کی جاتی ہے برمودہ ٹرائنگل کو دیویل یعنی شیطانی ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ٹرائنگل کے ایریا میں بڑے سے بڑے بحری جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہو جاتے ہیں ایکارڈنگ ٹو ٹائم میگزین صرف انیس سو چالیس سے انیس سو کانوے کے درمیانی عرصے میں سو سے بھی زیادہ بحری جہاز اور ہوائی جہاز سمندر کے اس حصے میں غائب ہو گئے تھے کچھ دہائیاں پہلے اور ریسنٹ ٹائم میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہیں جن کا تعلق برائے راز برمودہ ٹرائنگل سے جھوڑا گیا ان حادثات میں سے چند ایک واقعات کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے یو ایس ایس سائیکلوفس یو ایس ایس سائیکلوفس امریکن نیوی کا سب سے لارجس فیول شپ تھا جسے مارچ انیس سو اٹھارہ میں برازیل سے بالٹی مور تک دس ہزار آٹھ سو ٹن مینگنیز اور کو پہنچانا تھا یہ جہاز ایک اچھے دن اور سازگار موسم میں روانہ ہوا اور اس جہاز کو برمودہ ٹرائنگل کے ایریا سے ہو کر گزرنا تھا جہاز کے کریو سٹاف کی جانب سے واحد پیغام موصول ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور پھر پورا جہاز اور اس میں سوار تین سو نو لوگ غائب ہو گئے سج ٹیم کی جانب سے اس جگہ پر تلاش کے باوجود بھی اس جہاز اور اس میں سوار تین سو نو لوگوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا رومین کوگوار جیٹ نائنٹی نائنٹی ون میں یہ جیٹ گلف آف میکسیکو سے تلہاسی کی طرف جا رہا تھا اس دوران موسم کچھ خراب ہوا تو خانی ہواوں کے ساتھ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے پائلٹ نے جہاز کو گہرے بادلوں سے اٹھانے کے لیے فلائٹ کنٹرولر سے اپنے الٹیٹیوٹ کو انکیز کرنے کی اجازت مانگی اور اپروول کے بعد پائلٹ اب جیٹ کو کلاوڈ کور سے نکال کر سن لائٹ کی طرف گلندی پر لے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی گہرے بادل سے یہ جیٹ نکلا تو وہ ریڈار سے غائب ہو گیا کنٹرول لوم میں بیٹھے کنٹرولرز اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے یہاں ایک جیٹ دیکھا تھا لیکن اب وہ وہاں موجود نہیں تھا کنٹرولر نے پائلٹ سے باہرہ رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا سب سے شوکنگ بات یہ تھی کہ تیارے کے پائلٹ کی جانب سے کوئی بھی ڈسٹریس یا میڈے کال نہیں دی گئی تھی اور جہاز بھی سمندر کی جانب نیچے کی طرف نہیں گر رہا تھا بلکہ وہ تیارہ اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا اور اچانک سے ریڈار سے غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا ڈی ایمیو ٹو بی حال ہی میں ایک ٹوئن انجن جیٹ پندرہ مائی دو ہزار سترہ کی صبح ساڑھے گیارہ بجے پیوٹو ریکو سے روانہ ہوا اس جیٹ میں سکائی لائٹ گروپ کی فاؤنڈر اور سی ای او جینیفر بلومین اپنے دو بیٹوں کے ساتھ سوار تھیں اس جیٹ کو فلوریڈا پائلٹ نیتھن الریچ اڑا رہے تھے سازگار موسم میں جب یہ جیٹ چوبیس ہزار فیٹ کی بلندی پر پہنچا تب اچانک سے ریڈار سے غائب ہو گیا میامی ائر ٹریفک کنٹولرز نے بھی تیارے سے ریڈیو کونٹیکٹ کھو دیا تھا اگلے دن الیوتھرہ آئسلینڈ بہاماس سے پندرہ مائلز ایسٹ کی طرف یو ایس کوزگارڈ نے کچھ ملبا دیکھا اور ان کے مطابق یہ وہی میسنگ جیٹ کا ملبا تھا لیکن وہاں مسافر و پائلٹ کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا اٹھارہ سو بہتر میں میری سیلیس شپ انیس سو تنتالیس میں کارگو شپ کنسلیشن انیس سو ننچاس سٹارٹ اورینٹ پلین انیس سو ننچاس سٹارٹ ٹائگر پلین اور دوہزار پندرہ الفارو کارگو شپ ان سب کے ساتھ پیش آنے والے حصات کا تعلق برمودہ ٹرائنگل یا اس کے اطراف کے ایریا سے تھا یہ تمام شپ اور پلین اس جگہ سے گزرے اور غائب ہو گئے کچھ کا ملبا دریافت کر لیا گیا لیکن بہت سے ابھی بھی مصری بنے ہوئے ہیں برمودہ دیول ٹرائنگل کے مطالق بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں ان تھیوریز کے مطابق برمودہ ٹرائنگل سیلنگ کے لیے قدرتی طور پر خطرناک جگہ ہے یہ ایک مقناطیسی بے زابطگی کا مرکز ہے جس کی وجہ سے نیویگیشن پرابلمز ہوتی ہیں اور کمپس کے ساتھ دوسرے الیکٹرونکس انسرومنٹ ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں برمودہ ٹرائنگل کا سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ مفروضہ میتھین گیس ہے اس گیس کے بہت بڑے زخائر برمودہ ٹرائنگل کے بوٹم میں موجود ہو سکتے ہیں میتھین گیس جب پانی میں خارج ہوتی ہے تو پانی بڑے بڑے بلبلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو تیتی سے سمندر کی اوپری سطح پر آ جاتے ہیں یہ گیس پانی میں مکس ہو کر پانی کو تقریباً بوائل کر دیتی ہے جو خطرناک لہریں پیدا کرتی ہیں اور ان لہروں کی ضد میں آ کر گزرنے والے جہاز ڈوب جاتے ہیں لیکن بہت سی سٹیڈیز نے اب تک برمودہ ٹرائنگل کے نیچے موجود میتھین گیس کی تصدیق نہیں کی ہے ایک اور تھیوری کے مطابق برمودہ ٹرائنگل کے اطراف جہازوں کی گمشدگی وہاں کے پانی میں اٹھنے والے شدید سمندری طوفانوں اور ٹرنیڈوز کی وجہ سے ہیں کیونکہ برمودہ ایک ہائی پریشر سمندری ایریا ہے جو تھنڈر سٹروم کو ٹرائنگل کی طرف موڑ دیتا ہے یہ بڑی طوفانی لہریں بڑے سے بڑے اور بھاری برکم بحری جہاز کو بھی الٹا سکتی ہیں اور یہی طوفانی لہریں چمکتی بجلی کے ساتھ ہوا میں اڑنے والے تیاروں کے الیکٹرونکس انسٹرومنٹ کو غیر فعال کر دیتی ہیں حال ہی میں یونیسٹی آف کلوراڈو کی امریکن سائنٹس ٹیم نے جب برمودہ ٹرائنگل کی سیٹلائٹ ایمیجز کو انیلائز کیا تو انہیں اسمان سے اس حصے کے اوپر ہیکزنول کلاوڈز دکھائی دیئے تب محکمہ موسمیات کے ماہرین نے یہ تھیوری پیش کی کہ یہ کلاوڈز ائر بومز کی طرح کام کرتے ہیں انہیں یقین تھا کہ یہ ہیکزنول کلاوڈز ہوا کے محلک دماغوں کی اصل وجہ ہیں جو ہوا کو ایک سو ستر میل فی گھنٹا کی نفتار تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سمندری طوفان زوردار ہواوں کی وجہ سے مضبوط سمندری لہریں پیدا کرتا ہے جن کی لمبائی پنتالیس فیڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی شپ ان طوفانی لہروں سے بچ نہیں سکتا اور کوئی بھی ائرکرافٹ ان طوفانی ہواوں میں اڑا نہیں برسکتا اور یہ ان طوفانوں اور لہروں کے بیچ پانی میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں ان شپس اور تیاروں کا سمندری طوفانوں میں غائب ہونا کوئی پورسرار بات نہیں ہے یہ طوفان برمودہ ٹرائنگل کے علاوہ سمندر کے دوسرے حصوں میں بھی آ سکتے ہیں اور جہازوں کو حاصلات پیش آ سکتے ہیں لیکن برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں بہت سی افثانوی داستانیں اور کہانیاں لکھی گئی ہیں یہ سب بیسویں صدی کے درمیانی عرصے میں شروع ہوا تھا جب ایک کتاب شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ قدیم ایٹلانٹس شہر کی باقیات برمودہ ٹرائنگل کی گہرائی میں موجود ہیں لیکن اس بات کا کوئی پروف نہیں دیا گیا لوگوں نے اس پرسرار نگریوں کو اتنا پسند کیا کہ اس پر ڈاکومنٹریز بننا شروع ہوئی نئی نئی کتابیں لکھی گئیں جس میں برمودہ ٹرائنگل کو ایک لا جواب اور پرسرار جگہ کے طور پر پیش کیا گیا جو کہ کسی بھی طرح سے حقائق پر مبنی باتیں نہیں تھی حقائق سے بہت دور ان تھیوریز پر کتابیں پڑھنے والے اور ڈاکومنٹریز دیکھنے والے انجوائے کرتے رہے بکس کے آتھرز اور ڈاکومنٹری فلمز کے پروڈکشن ہاؤسی سپیسہ کماتے رہے اور ان میں سے بہت سو کا انام اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا برمودہ ٹرائنگل میں ایسا کیا شیطانی جال ہے یا ایسی کون تھی شیطانی طاقت ہے جو اس کے اندر یا طراف سے گزرنے والے ہر جہاز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے کوئی نہیں جانتا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے